اسلام علیکم ویور امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نئی اور زبردنس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج اب بنانے جا رہا ہے بیف نہاری اس کو بنانا بہت ہی آسان اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں مگر ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکان کو لازمی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے چولہ آن کر کے کڑائی میں تین سو گرام آئل شامل کریں گے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے اب پیاز کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائے پیاز کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے اب اس میں ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیش شامل کر دیتے ہیں اب اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ ادرک اور لیسن کا جو کچھ پانے وہ ختم ہو جائے اب اس میں تقریباً ڈیٹھ کے لوگ کے قریب بیف کا گوش شامل کر دیتے ہیں اب گوش کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے بیف کو پکاتے ہو گئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ابھی اس کو مزید دو سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر حس پر ذائقہ نمک شامل کر دیں گے میں اس کے اندر ایک چمچ نمک کی شامل کرنا لگا ہوں بعد میں نمک جائے وہ مزید چیک کر لیں گے اب اس کے اندر دو چمچ نہاری مثالہ کے شامل کر دیں گے اب اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبرداز تین سے چار منٹ کے لیے مثالہ کی بھونائی ہو گئی ہے اب اس میں ایک لیٹر پانی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک گوش گل نہیں جاتا اب ایک فرائی پین کے اندر دو چمچ آٹا کی لیں گے اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے سلو فلیم پر ایسے ہی بھونیں گے آٹا کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بھونا ہے اب اس کو کسی برطن میں نکال لیتے ہیں اور اس میں پانی شامل کر کے مکس کر لیں گے مکس آپ نے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ رہیں تقریباً چالی سے پہنٹالیس منٹ کے لیے گوش کو ڈھک کے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور پیاری خوشبو آ رہی ہے اب گوش کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست گوش ہمارا گل گیا ہے اب اس میں جو ہم نے آٹا گھول کے رکھا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے آٹا کا جو مکسٹر ہم نے تیار کیا ہے اس کو ایک دم نہیں ڈالیں گے مکسٹر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس میں چمچہ چلا کے اس کی تھکنس چیک کر لیں گے اگر مزید ضرورت پڑی تو پھر مزید مکسٹر ڈال لیں گے اب اس کو مزید چار سے پانچ میٹ کے لیے پکائیں گے مجھے اس کی تھکنس ایسے چاہیے اگر آپ لوگ مزید اس کو تھک رکھنا چاہے تو اس میں تھوڑا سا مزید آٹا شامل کر دیں اب اس کو میں نے چار سے پانچ میٹ کے لیے مزید پکایا تھا اب اس میں سبز مرچ دو سے تین عدد کاٹ کے ڈال دیتے ہیں گارنش کے لیے ہرہ دھنیاں ڈال دیتے ہیں اس کی بہت زبردست اور پیاری خوشبو آئے گی اب اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مثالہ ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بیف نہاری ہماری تیار ہو گئی ہے اب چولہ میں آف کرنے لگا ہوں اور اس کو تقریباً پانچ سے سات میٹ کے لیے ایسی ڈھک کے رکھ دیں گے اب چولہ میں نے آف کر دی ہے اگر آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور آپ بھی اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ